سینئر کانگریز لیڈر جناب الحاج اقبال احمد سرڑگی صاحب کے انتقال کے بعد کل 22 میں کو نماز جنازہ اور تطفین کے وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرڑگی صاحب کے آخری دیدار کے لیے جمع ہوئے تھے الحاج اقبال احمد سرڑگی صاحب فارمر گلبرگا ایم پی ایم ایل سی اور فارمر آل انڈیا حج کمیٹی چیئرمن کی حیثیت سے کئی ایک انگینت خدمات انجام دیتے آیا ہیں اور خاص کر گلبرگا شہر کے لیے سرڑگی صاحب کا بڑا یوگدان رہا ہے اقبال احمد سرڑگی صاحب کی عمر 80 سال ہو چکی تھی اور پچھلے کئی دنوں سے تبیت ناساس تھی اور آر دن پہلے ہارڈ کا آپریشن کیا گیا تھا دوبارہ 21 میں کی شام تبیت خراب ہونے پر شہر کے سنرائز ہاؤسپیڈل میں انہیں ایڈمیٹ کیا گیا تھا اور ٹھیک 11 بچ کر 45 منٹ کو اقبال احمد سرڑگی صاحب دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ہیں سرڑگی صاحب کے انتقال کے بعد گلبرگا شہر سے لے کر دہلی تک چھوٹے بڑے تمام نیتاؤں نے ان کے خدمات کو یاد کر افسوس ظاہر کیا ہیں مولانا جاوید مزبائی صاحب نے گلبرگا حفظ گمبج نیشنل کالج گرونڈ میں نماز جنازہ پڑھائی ہیں اور نماز جنازہ کے بعد گلبرگا پولیس کی جانیب سے گاؤڈ آب اونر پیش کیا گیا ہے اور آخری دیدار کے لیے اس موقع پر ای آئی سی سی پریسیرین ملی کرجن کھرگے کے علاوہ میڈیکل ایجوکیشن مینیسٹر ڈاکٹر شین پرکاش پاٹیل راجہ سبا امپی ناصر حسین گلبرگا سہوت امیل آرم بابو پاٹیل ملی کرجن کھرگے شرنپکاش پاٹیل اور علیہ حسینی صاحب نظام بابا صاحب اور دیگر تمام اہم لیڈران نے یہ ہم کالیز میڈ تھے اور ایک ہی گاؤں کے بھی ہے ایک ہی گاؤں بولے تو میرا سسرال اونکھا گاؤں ہے اور گاؤں ہیں کالیز میں تھے بھائی جب بھائی خود الیکشن ٹھے رہا تھا تو اس وقت بھی پھر وہ دوسرے کیامپ میں تھے پھر بھی ہم نے ملکے ہی رہے تھے اور اس میں خاص کر کے ہم وقالت بھی دونوں ایک ہی ساتھ شروع کی ہیں وہ بولام حافظ صاحب کے پاس پریکٹس کر دے تھے میں ہمارے شراج پارٹیل اور دیش پانڈے کے پاس جاتا تھا تو ایسے ہر جگہ ہم الگ الگ لوگوں کے پاس رہے تو بھی ملکے کام کرنے کا وہاں تو سکسٹی نائن میں تو ہم ملکے ہی کام کریں اور پارٹی کو اتنا آگے بڑھائیں اور ان کو خود کو بھی تھوڑا کچھ جو بھی ملا ہے شاید اس سے بہت سنتوشت بھی تھے اور میں چاہوں گا کہ ان کو بھگوان شانتی اور سمردی ملے اور کنڈولنس اسلام علیکم بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں یہاں پر ایف بالے مد سر اڈی صاحب جنوازی کی نماز کے لئے آیا ہوں اور بہت خوم و ملت کے لئے ایک افسوس کی بات ہے کہ کافی بڑی شخصیت جو ایم ٹی بھی رہ چکی ہے گلورگے سے اور ایم ایل سی بھی رہ چکے ہیں اور مائنورٹیز کا بہت کام کیا ہے اور بہت ان کی کمی محسوس ہوگی میں ان کی خاندان افراد خاندان کو صبر عطا کرنے کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اقبال مصر اڈی صاحب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مخام اللہ تعالیٰ جنتی سے دوست میں عطا کرے امیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس شہر کی ایک قدعور مسلم نمہندگی کرنے والی سیاسی شخصیت جناب اقبال مصر اڈی صاحب آج انتخال ہو گیا ہے جن کی نماز جنازہ میں ہم تمام شریک رہے ہیں یہ بڑے ہی خاموش مزاج سب رہبر تھے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مقفرت فرمائے اور ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کا سواب عطا فرمائے آج ہم سب یہاں پہ ہمارے حرزز عزیز نیتا اقبال حمد سرڈگی صاحب کی انتیم سمسکار میں ہم یہاں پہ شامل ہوئے ہیں اقبال حمد سرڈگی صاحب ایک بہت نیک انسان تھے اور ایک اچھے لیڈر تھے جو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھے سوچتے تھے اور ہمیشہ گلبرگا جلے کے بارے میں ڈولپمنٹ کے بارے میں ہمیشہ اچھے قدم اٹھا ہیں ممبر آف پارلیمنٹ کے حیثیت سے ایمیل سی کے حیثیت سے کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا کے حیثیت سے آل انڈے حج کمیٹی کے چیئرمن کے حیثیت سے یہاں کے لوگوں کی خدمت انہوں نے کیا ہے پوری ایمانداری سے آج ان کو کھو کر ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہمارا گھر کے ایک بزرگ ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو آتما ہے اس کو شانتی ملے اور ان کے فیملی ممبرز کو یہ دکھ سہنے کا شکتی ان کو دے گلبرگا کے تمام باشندوں کو اور ان تمام لوگ جو کرنا ٹکا میں جو اکبال ہمارے سریڑگی صاحب کو جانتے تھے ان کے لئے آج غم کی بات ہے کہ جو ہے ایک بارہمت صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے میرے بہت سارے لیڈروں کے ساتھ تعلقات رہے اس میں کچھ جو بہت خریبی مجھ سے تھے اس میں ایک بارہمت صاحب ایک تھے ان کے فیملی ممبرز تو بھی بہت خریبی تھے بلاری میں میرے گھر میں جو بھی فنکشن شادیاں ہونا تھا ہوتے رہتے تو اس میں آیا کرتے تھے میرے خود شادی میں بہت زیادہ ایکٹیو دلی میں تھے میں آیا تھا میرے روم پہ آئی تھے ہم رخصات میں کھانا کھائے بہت دیر تک باتشیت ہوگا کیے میری بڑی خواہش تھی ان کو اسے ملنا اس دن تو کئی لوگ بات ان کو کیے تو آئی تھے ہمارے روم پہ تو بہت سارے چیزوں کے لے باتشیت ہوئی تھے مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ چلے جائیں گے اتنا جلدی وہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں رہیں گے مجھے لگا نہیں تھا تو میں ان کے پورے فیملی ممبرز کو ان کے چاہنے والوں کو ان کے دوستوں کو میرے طرف سے یہ غم کے موقع پہ میں ان کے ساتھ میں ہوں اور آنے والے دنوں میں بھی جو ان کے سارے فیملی ممبرز اور چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ میں رہت ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے فیملی ممبرز کے لیے گھڑی لیکن پھر بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کے صبر دے ہمارے قرآن احمد اللہ وبرکاتہو بڑی افسوس کی اور رنج کی بات ہے گلبرگا بلکہ کرناٹا کا سٹیٹ کیلئے ہماری ایک لیڈر تھے گلبرگا کے جو ہے اربال احمد سرڑگی صاحب سرڑگی صاحب ایک بہت سیدھا سادھا ہے تو نائک تھے ہمارا پچاس سال سے ان کا ہمارا سمند بہت اچھا رہا ہے کالیج میں بھی سات پڑے ہیں انہوں کام کے سو ہر لوگ یاد کرتے پہت انہوں گجرنے سے شیاست کو شیاست کو بھاری ایک گرہ چونکہ میرے والد کے بہت خریبی دوست تھے اور ہمارے سے بہت سی زیادہ خریب تھے ہیں اور ان کی جو سیاسی اور سماجی خدمت ہے پچھلے ساٹھ سال سے وہ لگاتار کرتے ہوئے آئے ہیں جس میں کانگریس پارٹی کے وہ تیرہ چودہ سال سدر رہے جی ڈی اے کے چیئرمین رہے دو بار ایمپی رہے ایک بار ایمیل چی رہے اور جب منمون سنگھ کی سرکار تھی منمون سنگھ کی سرکار میں آل انڈیا ہچ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور ہم لوگوں کو تو ہمیشہ سے جو سکھایا کرتے تھے کہ ملک کے بارے میں شہر کے بارے میں اور خاص طور سے گنگا جمع تہزیب کے بارے میں جو سکھایا کرتے تھے تو ہمارے اکبال احمد سرکی صاحب کی دین ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبار عطا کرے خاص طور سے ان کے بیٹے حرفان کو اور ان کے آئیلیا آئیلیا کو اور ان کی بیٹی کو سبار عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت المخخام میں جگہ عطا فرمائے مسلمانوں کی جو ہے اگر نمائندگی کرتے تھے وہ گپت میں کرتے تھے ہائی کمانڈ کو جو ہے اگر مسیج پہنچانا ہے مسلمانوں کا تو وہاں شخصیت تھی گلورگا کی جو ہائی کمانڈ کو جو ہے مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کیا پرابلم میں ہے مسلمان یہ جو ہے اکبال احمد سرکی صاحب جو ہے سمجھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی افسوس کے ساتھ ایک خبر ملیتا ہے اکبال احمد سرکی صاحب کا انتخال ہوا ہے تو اس کی لئے جو ہے ہم سب ملکے دعائیں کریں اللہ ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے اکبال احمد سرکی صاحب بہت لوگوں کو نہیں معلوم وہ ایک اچھے مانے وکیل تھے ہمارے باروشن کے ممبر ہے لائف ممبر آف دے باروشن صریف سیاستی لوگوں کو سیاستی دنیا میں نہیں ہمارے اڈوکیرز کو بھی بہت بڑا نقصان ہے کبھی بھی ہمیشہ وارڈ کرنے آتے تھے کوڈ کو ہمیشہ جو سٹیٹ بار رہند ہے ڈسٹرک بار کا الیکشن رہند ہے وہ ہمیشہ وارڈ کرنے کے لئے آتے تھے میں ان سے بہت بچپن سے ان کے میں بہت خریب رہا آؤں میرے والی صاحب میرے والی صاحب جو ہے کاشرام ہزار ہے ان کا ہمارا ایسا رحصہ ہے کہ ہمیں ایک فیاملی کی ممبر ریس رکھا وہ ناجات پات ان کے پاس کوئی نہیں تھا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر لوگوں کو انہوں لگا لگے چلتے تھے ڈسٹی کوٹ میں کل صبح سارے دس بجے ان کا کنڈلنس کیا جا رہا ہے کل صبح دس بجے کوٹ میں کیونکہ وہ بہت کیا بول سکتے بہت بہت سینئر ایڈوکیٹ تھے اس لئے صرف سیہ سرطی لوگوں کو نہیں ہمارے کوٹ میں بہت بہت بڑا لانس ہے ہمارے لئے بہت یہ افسوس ہے کہ خوم کے ایک رہبر جناب یقبالا میں سرگی صاحب کا جنتقال ہوا اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور خاص کر میں دعا گو ہوں کہ تمام ہماری خوم سے ایک اپیل ہے کہ ان کے لئے دعا کریں مقفرت کے لئے السلام علیکم ورحمت جوالکی روڈ امیشن 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 امیشن